موسیقی کرونا کے پاکستان پر وار جاری حلاکتوں کی تعداد گیارہ ہو گئی ایک ہزار چار سو بیس افراد متاثر پنجاب میں پانچ سندھ میں ایک خیبر پختونخواہ میں تین بلوچستان اور گلگت بلتستان میں بھی ایک ایک شخص جمحق ہوا پنجاب میں چار سو نوے سندھ میں چار سو انہتر خیبر پختونخواہ میں ایک سو اسی بلوچستان میں ایک سو تین تیس گلگت بلتستان میں ایک سو سات اسلام آباد میں انتالیس آزاد کشمیر میں دو مریض ریپورٹ ہوئے وزیراعظم کے اعلان پر کرونا ریلیف ٹائگر فورس کی تشکیل کے لیے عثمان ڈاک کو اہم ذمہ داریاں مل گئیں وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں چین میں لاک ڈاؤن کے دوران نوجوانوں نے فود سپلائی بحال رکھی ملک بھر کے نوجوان ہنگامی حالات میں مدد کے لیے تیار رہیں افراد تفریقی صورتحال سے بچنے کے لیے پیش گئی اقدامات ضروری ہیں پر امید ہوں کہ نوجوان قومی فریضہ سمجھتے ہوئے اپنا بہتریم کردار ادا کریں پاکستان میں کرونا سے گیارہ اموات ہو چکی مزید دو کی ریپورٹ ہے ملک بھر میں کرونا کے مجموعی کیسز کی تعداد چودہ سو آٹھ ہے معاون خصوصی سے ڈاکٹر زفر مرزا کی پریفنگ کہتے ہیں چوبیس کھنٹے میں ایک سو تہتر نئے کیسز ساتھ نے آئے ہیں مہید یوسف بولے بیرون ملک پھنسے پاکستانیوں کو واپس لانے کے لیے انتظامات مکمل کر لیے اتوار سے چار اپریل تک بیرون ملک جانے والی پروازوں پر پابندی ہوگی چیرمن انڈی ایم میں لیفٹینن جنرل محمد افصل کہتے ہیں انڈی ایم میں نے چھسو اناسی وینٹی لیٹرز کا آرڈر دیا ہے مختلف ممالک سے وینٹی لیٹرز جلد پہنچ جائیں گے وہان سے آنے والی پرواز میں پندرہ وینٹی لیٹرز ہوں گے چین سے آٹھ ڈاکٹرز کی ٹیم اسلام آباد پہنچ گئی ہے معاون خصوصی اطلاع ڈاکٹر زفر مرزا کا پیمز ہسپٹال اسلام آباد کا دورہ آئیسولیشن رومز کا جائزہ لیا مریضوں کی تیمارداری کی اور ہیلڈ پروفیشنلز کے حفاظتی آلات کی فراہمی کا وعدہ کیا کہتے ہیں پیمز ہسپٹال میں طبیعی عملہ بہترین کردار ادا کر رہا ہے علاج سے احتیاط بہتر ہے ہسپٹال کی آئیسولیشن سینڈر میں تیس کمرے مختص ہیں ڈاکٹرز کو لباس سمیں تمام سہولیات فراہم کر دی گئی ہیں معاونے خصوصی اطلاعات پھر دوست آشقابان کہتی ہیں تین صحافی کرونا سے متاثر ہوئے صحافیوں کا تحفظ حکومت کی اولی درجی ہے انڈی ایم میں صحافیوں کو کرس فراہم کرے گا قومی رابطہ کمیٹی کے فیصلے عام کیے جائیں گے ہسپٹالوں میں عملے کو انڈی ایم میں آلات فراہم کر رہی ہے ان سی سی خامیہ دور کرنے کی کوشش کر رہی ہے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے فیصلوں کے اطلاع کا جائزہ لینا بھی ضروری ہے پاکستان پوسٹ کی ڈاکیا سرویس دو دن میں دو لاکھ بہتر ہزار بزرگوں کو گھر میں پینشن کی ترسیل ملک بھر میں تیرہ لاکھ پینشنرز کو واجبات کی تقسیم کے لیے ہفتے کے روز بھی سرویس جاری رہی وزیر مواصلات مراد سعید کہتے ہیں کٹھن حالات میں بزرگ شہریوں کی امانتوں کی محفوظ ترسیل بڑا ٹاسک تھا پینشن کی تقسیم کا بیڑا اٹھانے والے ملازمی نحقی کی ہی روز ہیں کرونا پر قابو پانے کے لیے چینی طبی ماہرین امداد لے کے خصوصی تیارے پر اسلام آباد پہنچ گئے چینی حکومت کی دانب سے آج اپنی طبی ٹیم بھیٹی گئی ہے چینی ٹیم دو ہفتے تک پاکستان میں خیام کرے گی مزر خرجہ شاہ امد قریشی اور چیئرمین انڈی ایم میں لیکٹنین جنرل محمد افضل نے استقبال کیا سامان میں کرونا کی تشخیص کی کرس، ماسک، وینٹی لیٹرز اور میڈیکل دستانے ہیں سادر نون لیگ اور اپوزشن لیڈر شہباز شریف کے چینی سادر اور وزرعظم کو خطوط کہتے ہیں کرونا کی وبا نے دنیا بھر کو متاثر کر رکھا ہے چین نے کرونا کے خلاف بہت امدہ حکمت عملی اختیار کی مشکل وقت میں آپ نے مدد کر کے ثابت کیا کہ مضبوط دوستی کے بندھن میں بندھے ہیں چین کی مدد سے پاکستان میں کرونا سے قیمتی جانوں کو بچانے میں مدد ملے گی شہباز شریف کا ویڈیو لنگ پر ڈاکٹر زار طبی عملے سے مشاورتی اجلاس کا اعلامیہ جاری ہسپتالوں سے کرونا کے مریضوں کو فوری الگ کیا جائے شادی ہال، مساجد، سکول، کالج کی امارتوں کو قرنطینہ مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے کرونا ٹیسٹنگ کو فوری مفت کیا جائے سرحد پار سے آنے والوں کی فوری میپنگ کی جائے کتنے لوگوں کی سکریننگ ہوئی، کتنوں کا ٹیسٹ کیا گیا ڈیٹا قوم کے سامنے لائے جائے مسلم لیگ نون پنجاب کا کرونا سے نعمتنے کے لیے فنڈ قائم وسیع پیمانے پر امداد اکٹھی کرنے کا فیصلہ کرونا فنڈ میں پنجاب سے تمام امنیز، ایم پی ایز، پارٹی اہزدار فنڈ جمع کروائیں گے ڈسٹرکٹ میئرز اور چیئرمین بھی اپنا فنڈ جمع کروائیں گے نون لیگ کی تمام پارٹی اہزداروں کو راشن کی تقسیم کا سلسلہ بھی جاری رکھنے کے حکمات وقت آزما رہا ہے پھر سے ہمارا عزم، ہمارا حوصلہ، ہمارا اتحاد، ہماری حمد مگر ہم تیار ہیں، پھر سے ثابت کرنے کو، شکست دینے کو، اپنے یقین محکم سے، اپنے ایمان سے، اپنے نظم سے پاک فوج کے دستے سیول انتظامیہ کی مدد کے لیے ملک بھر میں تاہینات فوج قانون نافذ کرنے والے ادارے داخلی اور خارج راستوں کو مانیٹر کر رہے ہیں آئی ایس پی آر کے مطابق پاک فوج کے دستے آرٹیکل 245 کے تحت تاہینات کیا گئے فوج قانون نافذ کرنے والے ادارے داخلی اور خارج راستوں کو مانیٹر کر رہے ہیں ملک بھر میں 182 قرنطینہ مراکز قائم کیے گئے ہیں اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے زائرین کو وطن واپس لانے کا الزام ذلف بخاری کا خاج آصف کے خلاف قانونی چارہ جوئی کا اعلان کہتے ہیں ایران سے زائرین کولانے کے لیے اثر و رسوخ استعمال نہیں کیا خاج آصف کے الزامات سفید جھوٹ ہیں خاج آصف کسی اور ملک میں یہ الزام لگاتے تو جیل میں ہوتے صوبائی حکومت نے تافتان بارڈر پر زائرین کے داخلے کی اجازت دینے کا فیصلہ کیا تھا کراچی سمیت سن بھر میں لوگ ڈاؤن چھڑے روز میں داخل لوگ ڈاؤن پر عمل درامت کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو شہر میں گشت جاری لوگ ڈاؤن کے باوجود کراچی کے گنجان اور مضافاتی علاقوں میں لوگوں کی آمد رفت جاری صوبائی حکومت لوگ ڈاؤن کو سخت بنانے کے باوجود عمل درامت سے مطالق غیر مطمئن کرونا کیسز کی تعداد میں اضافے پر صورے میں کرفیو لگانے کی تجویز بھی زیر خان ہے لوگ ڈاؤن میں اشائق رنوش ناملنے پر کراچی کے شہری ایا پیسے باہر ہو گئے بلڈیا ٹاؤن میں ایم پی اے ملک شہزاد عوان کی آفیس کا گھراؤ کر لیا شہریوں کی آفیس میں توڑ پھوڑ ایم پی اے اور وفاقی وزیر فیصل وارہ کے خلاف نارے بازی مظاہرین کہتے ہیں کہ بھوک سے مر گئے تو ذمہ دار ایم پی اے اور ایم این اے ہوں گے راولپنڈی میں کرونا کے مشتبہ مریض سامنے آنے کا سلسلہ جاری سکسٹھ روڈ ڈھوک پراچہ ڈھوک کشمیریہ مجسٹریٹ کالونی کو سیل کر دیا گیا سیل کیے گئے علاقوں میں سپرے کیا جا رہا ہے سکسٹھ روڈ میں سینٹالیس مشتبہ کیسز آئے پولیس آفیشلز کا سیل کیے گئے علاقوں کا دورہ پولیس کی دانب سے اعلانات کرتے ہوئے شہریوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایت مردان کی یوسی منگا میں کرونا وائرس سے متاثر افراد کی تعداد ستوبے میں سب سے زیادہ علاقے میں لاؤک ڈاؤن کا دسویں روز پولیس نے ڈی پی او آفیس میں کنٹرول رون قائم کر دیا دفعہ ایک سو چوالیس کی خلاف ورزی پر تین سو چونسٹھ افراد کے رفتار ڈیوٹی انجام دینے والے اہلکاروں کو حفاظت کے لیے خصوصی یونیفارم فراہم کر دیا گئے پولیس موبائل کے ذریعے شہریوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایت آزاد کشمیر میں لاک ڈاؤن کا چھتا روز پولیس کی دانب سے کرونا وائرس کے پھیلاؤ کر روکنے کے لیے کوششیں جاری تمام ازلا کے سینئر پولیس حکام کا مختلف علاقوں کا دورہ مختلف طبقہ اہائے زندگی سے کردار ادا کرنے کی اپیل ترجمان زلین تظامیہ کا کہنا ہے کہ کرونا پر حکومتی پابندیوں پر عمل کروا رہے ہیں شہری گھروں میں رہ کر کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے سندھ حکومت کا سبزی منڈیوں میں مزید سختی کرنے کا فیصلہ سووے کی تمام سبزی منڈیاں صرف رات بارہ سے دن بارہ بجے تک کھلی رہیں گی وزیر زراد سندھ اسماعیل راہو کہتے ہیں کہ اوقات کار کم ہونے سے بھل اور سبزی کی ترسیل پر کوئی فرق نہیں پڑے گا فیصلے کا مقصد بندیوں سے کرونا پھیلنے سے خریداروں اور مجدوروں کو محفوظ رکھنا ہے وزیر علیہ السندھ مراد علی شاہ کی زرستدارت کرونا وائرس ٹاسک فورس کا اجلاس صوبے میں کل چار سو انہتر کیسز ہیں کراچی دادو لڑکانا اور حیدر آباد سامنے آئے ہیں کراچی میں بارہ نئے کیسز سامنے آئے مقامی منتقلی کے کیس 132 ہو گئے ہیں حکام کی بریفنگ مراد علی شاہ کہتے ہیں کوشش ہے لوگوں کو کرونا وائرس سے بچائیں لوگ ڈاؤن میں شہری تعاون کریں ہیلتھ سرویسز پر توجہ دے رہے ہیں وزیر علیہ پنجاب کی زرستدارت انصداد کرونا سے متعلق اجلاس پنجاب فانینشل پیکج کے لیے سفارشات اور تجاویز کا جائزہ لیا گیا عثمان بزدار کہتے ہیں لوگ ڈاؤن سے متاثر مزدور طبقے کو ایزی پیسہ کے ذریعے مالی ریلیف دیا جائے گا ریلیف پیکج کے لیے زیلی سطح پر ڈیسیز کی سربراہی میں کمیٹیاں بنائیں گے دورانے ڈیوٹی کرونا سے جامحق ملازمین کو بھی خصوصی پیکج ملے گا نادار طبقے کو تنہا نہیں چھوڑیں گے پنجاب حکومت کا ڈاکٹرز اور ہیلتھ پروفیشنلز کو ایک ماہ کی اضافی تنخواہ اور جامحق ڈاکٹروں کو شہدہ پیکج دینے کا اعلان وزرعالہ عثمان بزدار کہتے ہیں کرونا کے باعث متعدد افراد کے کاروبار متاثر ہوئے ہیں دہاری دار طبقے کو حکومت پنجاب اکیلہ نہیں چھوڑے گی انڈر ٹرائل قیدیوں سے متعلق سفارشات جلد بفاقی حکومت کو دی جائیں گی پنجاب میں قیدیوں کی تین ماہ کی سزائیں معتل کی گئیں مجھر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں پنجاب حکومت عوام کو کرونا بہران میں ہر ممکن سہولیات فرہم کر رہی ہے عثمان بزدار کی ہدایات پر فوٹ چین کا تسلسل برقرار رکھنے کے سخت انتظامات ہیں اب تک پچیس ہزار سے زائد افراد کو آئیسولیٹ کرنے کے انتظامات کر چکے سماجی رابطوں میں فاصلے رکھنے سے کرونا کو روکا جا سکتا ہے عوام احتیاط کریں اپنے گھروں میں رہیں مشہر اطلاعات قیبر پختونخواہ اجمل وزیر کہتے ہیں سوبے میں اس وقت کرونا کی ٹیسٹنگ صلاحیت بڑھائی ہے اب روزانہ پانچ سو تک ٹیسٹ کر سکتے ہیں سوبے میں کرونا کے مصدقہ کیسوں کی تعداد ایک سو اسی ہے زیادہ سے زیادہ احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ضرورت ہے منافع خوروں اور زخیرہ اندوزوں کے خلاف سخت کارروائی کریں گے کرونا پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں ہے ملکی معیشت کمزور ہو چکی ہے جو لمحہ فکریہ ہے کرونا سے بچنے کے لیے پوری قام ایک ساتھ ہے اس صورتحال میں اپوڈیشن نے بہتر کردار ادا کیا ہے وزیراعظم اپنی تقریر کر کے چلے گئے یہ رویہ بہتر نہیں خرشید شاہ کی احتساب عدالت سکھر پیشی کے معاقے پر میڈیا سے گفتگو عدالت نے خرشید شاہ کے خلاف آمدن سے زائد اساساجات کیس کی سمات ستائی سیپرل تک ملتوی کر دی کرونا وائرس کا خطرہ قرض مؤخر کرانے کے لیے پاکستان کی عالمی امدادی اداروں سے رابطے بیرونی ادائیگیوں کے لیے پاکستان کو بڑے ریلیف کا امکان آئی ایم ایف کے مطابق ہنگامی امداد کے لیے پاکستان کی درخواست کا جائزہ لیں گے کرونا سے متاثرہ ممالک کے لیے نئی قرض سہولت متعارف کرا دی بورڈ جلد منظوری دیکھا امران خان کا ریلیف پاکج خوش آئند ہے اپوڈیشن لیڈر شہباز شریف کا روپے کی قدر میں ریکارڈ تین فیصد کمی پر اظہار تشویش کہتے ہیں حکومت اور سٹیٹ بینک معیشت سنبھالنے میں بری طرح ناکام ہو چکے ہیں حکومتی پالیسی کی وجہ سے پہلے سی آئے بہرال میں غریب عوام پر معاشی بوجھ بڑھ جائے گا معیشت کی بربادی کرونا وائرس سے بڑی تباہی لائے گی حکومت کو سنجیدگی اور اقل مندی سے صحیح فیصلے کرنا ہوں گے غلط فیصلوں کے تباہ کو نتائج ہو سکتے ہیں تحریک انصاف اور چین کی کمیونسٹ پارٹی کے مابین نالا سطح کا رابطہ کرونا کے خلاف تحریک انصاف کو مکمل معاونت فراہم کرنے کی پیشکش کمیونسٹ پارٹی کی مرکزی کمیٹی کا ارشد داد کو خط کرونا کے خلاف چینی قوم کی مشترک آقابشیں نتیجہ خیز ثابت ہو رہی ہیں تحریک انصاف کو تجربات میں حصہ دار بنانے اور تبادلوں میں اضافے کے لیے تیار ہیں خط کا مطلب کراچی میں گلشن اقبال پولیس کا امتیاز سپر سٹور پر چھاپا چھپائے گا ماسک اور سانیٹائزر برامت کر لیے سٹور میں زیادہ قیمتوں میں ماسک اور سانیٹائزر بیچے جا رہے تھے پولیس نے تلاشی کے دوران ڈبوں سے ماسک اور سانیٹائزر برامت کیے برامت کیے گئے ماسک پولیس کی موجودگی میں عوام کو مناسب قیمت پر بیچے گئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کرونا کے باعث ملزمان کی زمانتوں پر حکومتی حلقوں کے مبینہ منفی رد عمل سے مطالق کیس میں انصاف کی فراہمی کے تخاظے پورے نہ کرنے سے مطالق ریپورٹ طلب کر لی گئی چیف جسٹس اتر من اللہ سیکیٹری قانون پر برہم عدالت پر الزام لگا ہے کیا حکومت عدالت کیس اقدام سے خوش نہیں سارے کام ایک ایزیکیٹیوز کے کرنے کے ہیں الزام عدالتوں پر لگتا ہے چیف جسٹس اتر من اللہ کے ریمان ایک سو نینیانوے ممالک میں کرونا نے پنجے گاڑ لیے ہلاکتوں کی تعداد اٹھائیس ہزار تین سو آئیکاسی تک جا پانچی چھے لاکھ سترہ ہزار چھے سو تیراسی افراد متاثر چوبیس ہزار پندھرہ افراد کی حالت تشویشناک ایک لاکھ سنتیس ہزار تین سو چھتیس افراد سے حتیاب ہو گئے اٹلی میں نوہ ہزار ایک سو چانتیس سپین میں پانچ ہزار چھے سو نوے چین میں تین ہزار دو سو پچانوے ایران میں دو ہزار پانچ سو سترہ فرانس میں ایک ہزار نو سا پچانوے افراد شکار ہوئے کرونا وائرس سے متاثرہ کیسوں کی تعداد میں امریکہ ایک چوڑھ نینیانوے ممالک میں سر فہرز متاثرہ افراد کی تعداد ایک لاکھ سے بھی تجاوز کر گئی گلشتہ چوبیس کھنٹوں کے دوران امریکہ میں پندرہ ہزار دو سو چھے نئے کرونا کے کیسز کی تصدیق ہوئی امریکہ میں جان لے وائرس سے متاثرہ افراد کی کل تعداد ایک لاکھ چار ہزار چار سو بارہ تک پہنچ گئی ہم بات کے لحاظ سے بھی امریکہ چھٹے نمبر پر آگیا عالمی دار ایسے حد کا سمارٹ فون سارفین کے لیے ایپ متعارف کرانے کا اعلان ایپ سے سمارٹ فون سارفین دنیا بھر میں کرونا کے مریضوں کی تعداد اور ہلاکتوں کے بارے میں جان سکیں گے ایپ سے سارفین کرونا سے بچاؤ سے متعلق معلومات بھی جان سکیں گے ایپ کا ابتدائی ورجن تیس مارچ کو پیش کیا جائے گا عربی، چینی، انگریزی، فرنچ اور ہسپانی بھی زبانیں شامل ہوں گی ملک بھر میں پولیو کے وار جاری پولیو ٹائپ ٹو کے مزید آٹھ کیسز ریپورٹ پنجاب میں فیصل آباد سے دو خیبر پختونخواہ سے چھے کیسز ریپورٹ ہوئے پشاور سے دو، بنو، خیبر، نوشہرہ اور لکی مروت سے ایک ایک کیس سابنے آیا ہے ترجمان انصداد پولیو پروگرام کے مطابق رمہ سال پولیو ٹائپ ٹو اور ٹائپ ون کے کیسوں کی دادا تین تیس تین تیس ہے پولیو تصدیق والے بچوں کو قطرے نہیں پلوائے گئے تھے انصداد منشیات عدالت میں رانہ سناولہ کی منشیات کیس میں حاضری معافی کی درخواست منظور عدالت نے فریقین کے وقالہ کو بحث کے لیے پچیس اپریل کو طلب کر لیا این ایف نے گرفتاری کے بعد میرے خلاف بیانات قلم بند کیے این ایف حکام بیانات قلم بند کرنے والے لوگوں کے نام کی فہرست فراہم کرے رانہ سناولہ کی استعدا رانہ سناولہ کے خلاف پندرہ کلو منشیات برامدگی کا کیس موجود ہے کشمور میں کتے کے کارٹنے سے شہری جانبہ ورسہ کے مطابق مریض کو سیول ہسپتال کشمور میں لائے گیا ڈاکٹروں نے کہا کہ میٹنگ کی وجہ سے ہسپتال بند ہے ڈاکٹروں کی لاپرواہی اور وقت پر چک اپ نہ کرنے سے مریض تڑپ تڑپ کر دن توڑ گیا ڈاکٹرز نے مریض اور ہسپتال کے عملے کی ویڈیو بنا کر موبائل بھی توڑ دیا موسیقی